موسیقی 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 پانچ سے چھے وینیو کے اندر انہوں نے ڈیوائیڈ کی ہیں اس کے اندر بیگنور ہے چنائی ہے اس کے علاوہ کلکتہ ہے احمد آباد ہے اور ایک دو اور سٹیڈین میں ان کے اندر انہوں نے اس کو وینیو کو فیکس کیا ہوا ہے آپ پاکستان کے میچز ہیں کسی بھی ٹیم کے ساتھ سپیشلی انڈیا کے ساتھ ہیں آپ ان کی ٹکٹ پرچیز کریں جب ٹکٹ آپ کے پاس تین سے کارٹین کر لیں چار کر لیں پانچ کا جتنی میکسیمم آپ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں ان کو پرچیز کریں اس کے بعد ویزا فائلنگ کریں یہاں پہ ایک بات آپ کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل رولز ریگولیشن یہ ہیں کہ اگر کسی بھی کنٹریز کے اندر کوئی میگا انٹرنیشنل ایونٹس سپیشلی سپورٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوٹا رکھا جاتا ہے کہ ہر کنٹریز کے جو شائقین ہیں یہ سپورٹر ہیں ان کے حوالے سے اس کے علاوہ وہاں پہ ویزا پالیسیز وغیرہ اور مائیگریشن ایمیگریشن رولز کو بھی تھوڑا سا لینیٹ اور سافٹ رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کنٹری کے ریلیفن لوگ آ سکیں یہ پاکستانیوں کے لئے اور بہت سے شائقین ہیں جو انڈیا وزٹ کرنا چاہتے ہیں جو باقی کنٹریز وہ وزٹ کر چکے ہیں لیکن انڈیا گیانے کا ان کے دل میں ارمان ہے اور شوق ہی ہے وہ انڈیا وزٹ کر سکتے ہیں انڈی بیس ورلڈ کپ کی بیس پہ آپ ورلڈ کپ کی بیس پہ پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے ابھی جولائی میں یا اس کے ایک دو پاسٹ ویگ میں یا لاسٹ ویگ کے اندر اور آئی سی سی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ فارمنٹ کی بھی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ لاغنگ ہو اور وہاں سے ٹکٹ پرچیز کریں جیسا کہ پریویس جو ورلڈ کپ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا وہاں پہ اسٹریلیا کی جو ٹکٹ وغیرہ تھی بہت لوگوں کی ہم نے پرچیز بھی کی آن لینڈ ٹکٹ تھی وہ جو نارمل کارڈر نے تقریباً بتیس سو یا تین ہزار کے رون بورڈ یا سم ٹائم پہتیس سو وغیرہ ٹیکس انکلوڈ ٹیکس وغیرہ ان کے چارجز آئے تھے ان پاکستان کے جو میچز کی اس کے بارے سے جب ٹکٹ ایک دفعہ آپ کو مل جاتی ہے اس بیچ میں جب آپ ویزا پلائی کرتے ہیں تو ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ثبوت ہو جاتا ہے ایک جنرمل لوجک آپ ان کو فرام کرتے ہیں کہ آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ میچ کے دوبارے واپس آئیں گے اب اس کے انڈیا یہ میچ یہ جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے یہ سوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں انڈیا دیکھنے کی خاش مند بھی ہیں لیکن کچھ کنفرنٹریشن کی وجہ سے یا کنفلٹس کی وجہ سے پاکستان کی اور انڈیا کی جو ویزا پلیسی ہیں تھوڑے سی ٹف ہیں اب یہ ایک بہت زیادہ نادر موقع ہے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ایک سنہری موقع آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ انڈیا کا انڈیا ویزٹ بھی کریں اور ساتھ میں وہاں پر لائیو کرکٹ میچی سٹیڈیم کے اندر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو کوئی ٹکٹ پرچیز کرنا پڑیں گی ٹکٹ آپ پاکستانی میچ کی بھی کر سکتے ہیں باقی جو ٹیمز ہیں ان کی بھی کر سکتے ہیں اور ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے آپ کو کہاں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن گر پیٹ کے ٹکٹ پرچیز کریں آئی سی سی کی افیشل ویب سائٹ پہ اپنے ڈیبٹ کارڈ اٹیم کارڈ یا کریڈر کارڈ کسی بھی کارڈ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی کارسٹ بھی اتنی زیادہ ایک اتنی زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہوگی نہ اتنی زیادہ کارسٹ ہوگی اور آپ کو اسٹیلیا میں جیسے کے لاسٹ یا جو ٹی ٹی ونٹی ونٹ کا پوہ جیسے بتایا کہ وہ تقریباً تین ہزاروں بورڈ ایوریج اتنی ایک ٹکٹ کی پرائز تھی وہ بھی انٹرنیشنل ٹرانسیکشن چارجز کے گلوڈ کرتے ہوئے اتنا چارجز ہو لیکن پاکستان اور انڈیا کے جو میچیز ہیں ان کی ٹکٹ جو ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبل زیادہ آپ کو تھوڑی ایکسپینسیب ملیں یا جلدی بک ہو جائیں تو اس حوالے سے آپ نے پاکستان کے والے جتنے بھی ٹیموں کے ساتھ ان کا جو مختلفی وینیوز میں میچیز ہیں ان وینیو کی ٹکٹ پر چیز کریں ویزا فائل کریں آپ ویزا فائل کی داکومنٹیشن کے اگر بات کریں آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ریلائیبل سورس آف انکم مجود ہونا چاہیے یہ چیزیں لے کے آپ اس کو انڈیا کے ویزے کو جو بی ایل ایس جیسے سپین کو ڈیل کرتا ہے وہاں پہ جائیں گے بی ایل ایس کی اپائنٹمنٹ لیں گے اور سب سے اہم خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی ویزا فائلنگ ہے راؤنڈ بورٹ ایک ماہ سے لے کے ڈیڑھ ماہ پہلے کروانی ہے میچ سٹارٹر ہونے سے پہلے تاکہ آپ کے پاس ویزا پروسیسنگ کا ٹائم میں آپ کو لیٹ نہ ہو یا آپ کے میچز گزر نہ سکیں یہ سارا وہ کرائٹری ہے اس کے لئے آپ کو ایک بیک سٹیٹمنٹ دیفنیٹی چاہیے آپ سورس آف انکم ریلائیبل سورس آف انکم چاہیے وہ ساتھ میں یہ لاجیک اور ڈیفنیٹلی کہ آپ میچ دیکھنے چاہ رہے ہیں اور آپ کو پاس جب ٹکٹ ہوگے جس سٹیٹی کی یا جس ٹیڈیم کی ہوگے آپ وہیں پہ ٹریول کر سکتے ہیں وہیں پہ جا سکتے ہیں دوسرے شہروں میں آپ گنپھن نہیں سکتے یہ ایک رسٹکشن ہوگی پاکستانی جو سپورٹر ہیں یا پاکستانی شائکین کے حوالے سے جی ہاں فرینڈز آپ اس چیز کے اوپر ان کی افیشل ویب سائٹ پہ سائن اپ ہو وہاں پہ لاغن ہو اپنا کونڈ کریٹ کریں جو ان کے لیٹس اپ ڈیٹ یا نیوز آئیں گی آپ ان کو ٹیگٹ کو پرچیز کریں بک کریں اور ویزا فائل کرائیں ویزا فائلنگ کے لیے لمبی جو ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی جیسے کہ اسٹیلیا وغیرہ یا باقی کنٹیز وغیرہ جب میچز ہو رہے تھے کتر میں جیسے ہیا کار وغیر آئیشو کیا تھا اس طرح انڈیا کے جو اگر آپ کو جانے کا موقع تو آپ کی جو ٹیوال اسٹری کے حالے سے اور آپ کے دو سے تین زیادہ کام ذرا اس میں وائنڈ اپ ہو سکتے ہیں تو آپ اس کی ویزا فائلنگ بی ایل ایس کے طرح ہی ہوگی اور اس کی یا ڈریکٹلی ایس اچ امیسی اگر کوئی اس کے حالے سے کوئی سپیشل کیونکہ ڈیسک آنونس کرتی ہے وہ ایک الیک چیز ہے لیکن پہلے آپ ٹکٹ پرچیز کریں اس کے بعد ویزا فائلنگ کریں اور دوبارہ پھر ہم چیز پر فاکس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ویزا فائلنگ یا پروسیسنگ ٹائم ہے جو گیپ رکھنا ہے ایک ماہ سے لے کے ڈیڑھ ماہ تک رکھنا تاکہ یہ میچیز سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کا فیزا آپ کو پاس ہو اور آپ اس پر ٹریول کر سکیں اور سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ اس میں ٹریولنگ کاسٹ اور ایکسپینس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے آپ بائی ائر بھی ٹریول کر سکتے ہیں بائی روڈ بھی بائی واغا بارڈ دے دوسرے رستے سے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اتنی زیادہ کوئی ایکسپینسیو وہاں پہ سٹے نہیں ہے یا باقی کنٹریز کے طرح وہاں پہ لیونگ کاسٹ زیادہ نہیں ہے کم ہے کمپیرٹیوی پاکستان وہاں آپ کم خرش کے اندر میچ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹورزم کا بھی شوق پورا کاسکتے ہیں اور اڈیا کو بھی ویژر کاسکتے ہیں تینکیو سو مچ فار واشنگ اس ویڈیو اور بری جاتے جاتے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ